ہائے فرینڈز ویلکم ٹھو ما چینل وائی دیس ایلاج ناظرین امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ہم آپ کے ساتھ اپنی ریسرچ کی ہوئی اور آدمتہ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا ہمارے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن یعنی گھنٹی کے بٹن پر ضرور کلک کریں کیونکہ جب تک آپ بیل آئیکن کے بٹن پر کلک نہیں کریں گے ہمارے کوئی بھی نوٹیفکیشن سے یا ویڈیو آپ کو نہیں مل پائے گا تو سب سے پہلے میرے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے پلیز بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں انشاءاللہ ہمارے ویڈیوز آپ کے کافی کام آئیں گے ناظرین آپ کو ہمارے چینل میں ہر قسم کے بیماروں کا گھرلوی علاج اور نسکے ملیں گے ہم آپ کے لیے دن رات کے محنت کر کے یہ علاج حاصل کر رہے ہیں دوستو آج میں آپ کو پتانے جا رہا ہوں کیلے کے ہیلتھ بینیفٹس اس کے علاوہ میں آپ کو پتاؤں گا کیلہ کھانے کا صحیح وقت اور کتنے مقدار میں کھایا جائے اس کے علاوہ میں آپ کو انڈ میں یہ بھی پتاؤں گا اور اگر آپ ضرور سے زیادہ اور غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اس کے کیا کیا خطرناک بینی ایسائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں اور کیلہ آپ کو کیسے موت تک لے جا سکتا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وائد ایسی علاج تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو آج کا ہمارا ویڈیو ہے کیلے کے بارے میں دوستو سب سے پہلے میں یہ پتہ دوں کیلہ دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا پھل ہے اور وائد پھل ہے جو کہ تقریبا ہر ملک میں صفحے اول میں آتا ہے دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں کیلہ نہ پایا جاتا ہو اور پسند نہ کیا جاتا ہو اگر میں کہوں کہ یہ مکمل گزہ ہے تو یہ معنی کریں میڈیکل سینس کہتی ہیں کیلہ کچھ پھلوں میں سے ہے جس کو آپ مکمل گزہ کہہ سکتے ہیں دوستو کیلہ جو ہے وہ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے تو اور کسی میں بھی گزہ کی کمی ہے تو وہ کیلہ کھائے اس کی گزہ کی کمی پوری ہو جاتی ہے فوتی انرجی دیتا ہے آپ تھکے ہوں آپ کھیل خود کے آئے ہوں یا آپ نے کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی کی ہو تو جسٹ کیلہ کھائیں آپ کی انرجی کچھ ہی منٹوں میں ایک سے ڈیڑھ منٹوں میں آپ کی انرجی پوری ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر قبض خوشہ ہے اگر پرانی سے پرانی آپ کو قبض ہے تو آپ کیلے کھائیں دن میں دو سے تین کیلے کھائیں کھانے کے بعد ایک گلاس پانی پینے پینے کے بعد قبض دور ہو جائے گی دل کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ یہ انرجی دیتا ہے اور گلوکوز کا سورس ہے اگر آپ کا دل گھبرا رہا ہو اس وقت کیلہ کھائیں آپ کا دل اسٹیبل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کیلے کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا مائدہ مضبوط نہیں ہے تو کیلہ جو ہے نہ صرف آپ کے مائدے کو مضبوط کرے گا بلکہ ایدلی حضم بھی ہو جائے گا بلٹ پریشر کے مریضوں کے لئے کیلہ بہت اچھا ہے دوستو یہ پوٹاشم سے پرپور ہوتا ہے اور پوٹاشم بلٹ پریشر کو کم کرنے میں بہت زیادہ مومن اور مددگار ہوتی ہے کینسر سے بچاتا ہے جدید ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ کیلے میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جسے اگر ڈیلی استعمال کریں کیلے کا تو آپ کینسر سے محفوظ رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں سیب جو سب سے گزہ سے بھرپور پھل ہے یہ ایک عام غلط فیمی ہے دوستو کیلہ کئی گناہ سیب سے زیادہ نیوٹریشن کا حامل ہوتا ہے اس میں سیب سے کئی گناہ زیادہ پروٹین ہوتا ہے ویٹامین اے ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسرے کئی ویٹامین سیب سے زیادہ کیلے میں ہوتے ہیں لیکن کیلہ جو ہے سیب سے کئی گناہ گزہ سے بھرپور پھل ہے اس کے علاوہ انٹی ڈیپریشن ہے اگر آپ کو ڈیپریشن ہو رہا ہے تو دن میں دو سے تین کیلے کھائیں آپ میں جو ہے ڈیپریشن دور ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ برین پاور دیتا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ انرجی سے بھرپور ہوتا ہے میں آپ کو ایک ریمیڈی دیتا ہوں بڑی یول سی ریمیڈی ہے کبھی اس کو عزمہ کے دیکھئے گا کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہو جس میں بہت زیادہ تھکاوت ہونے والی ہو اور یا ایسے آپ اگزم دینے جا رہے ہو بچے اس سے پہلے دو کیلے کھا لیں آپ دیکھیں گے کہ یول سے آپ اچھا پرفارم کریں گے کیونکہ یہ انرجی دیتا ہے بچوں کے لئے بہت مفید ہے خاص کر بڑے جو گرونگ ایج کے بچے ہوتے ہیں ان کے لئے کیلہ بہت ضروری ہے اور ان کو ڈیلی کسی نہ کسی شکل میں کیلہ دینا چاہیے بے شک کسٹڈمنٹ ڈال کے دے دیجئے بے شک ویسے ہی کھلا دیجئے کیونکہ یہ نہ صرف ان کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے بلکہ ہٹیاں بھی مضبوط کرتا ہے جو کہ ان کی ہائٹ بڑھانے میں بہت مددگار ہے اب بات کر لیتے ہیں کچھ ہمارے خواتین کے بارے میں خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ خوبصورت دکھنا چاہتی ہیں اور یہ کیلہ کر سکتا ہے دوستو سب سے پہلی بات کرتے ہیں خواتین کی جو مجھے کمنٹ میں پتاتی ہیں ان کے بالوں کا مسئلہ رہتا ہے گرمی ہو سردی ہو یا چائے میڈ سیزن ہو ان کے بالوں کا مسئلہ تو ضرور ہوتا ہے تو اس لئے میں کہوں گا کہ دن میں دو اگر آپ دو سے تین کیلے کھا لیتے ہیں تو آپ کے بال اتنے اچھے گروہ کریں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتی ہیں اور وہ بھی کیسے یہ جو ٹی وی میں ایڈورٹائز آتے ہیں مختلف پرادکٹ کی ان کو استعمال کی بغیر کیونکہ وہ نقصان دیتے ہیں لیکن کیلہ نہ صرف آپ کے بالوں کو بہتر کرے گا بلکہ جب آپ کیلہ کھائیں گی اس میں سلفر ہوتا ہے پوٹاشم ہوتا ہے تو آپ کی سکین پہ ایک ایسی عجیب سی رونک آل لگ جائے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتی ہیں اس کے علاوہ دوستو بلڈ میں جو ہمارے کیمیکلز ہوتے ہیں جو زہریلے مادے ہوتے ہیں یہ ان کو دور کرتا ہے جگر کو صاف کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ رونک آئے گی اور بالوں کی تو میں پتا چکا ہوں اس کے علاوہ آپ میں چستی اور پرتی بھی آئے گی جو آپ میں مزید خوبصورتی کرے گی تو وہ خواتین جو خوبصورت رہنا چاہتی ہیں تو وہ بھی کیلہ کھائیں اور اس کی بینیفٹ دیکھیں بالوں میں آپ کو ایک ہفتے کے اندر واضح فرق نظر آ جائے گا دوستو کیلہ کیونکہ فوری انرجی بڑھاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے آپ شگر کے مریض ہیں تو کیلہ احتیاط سے کھائیے میرا صلاح یہ ہوگا کہ ایک کیلے کے دو حصے کر لیجئے ایک حصہ دوپیر کو کھا لیجئے اور ایک صبح کو کھا لیجئے اس کے علاوہ میں آپ کو پتاؤں کہ کیلے کھانے کا صحیح وقت کون سا ہے کیلہ ان پھلوں میں سے ہے جس میں بہت زیادہ غضائیت ہوتی ہے یاد رکھیے گا جو ایسے پھل جس میں بہت زیادہ غضائیت ہوتی ہے یا تو اس کو صبح کے وقت کھانا بہتر ہوتا ہے یا دوپیر کے ٹائم اگر کیلہ آپ سورج ڈھلنے کے وقت کھاتے ہیں تو اس کی غضائیت جو ہے آپ کو نہیں مل پائے گی اس کے علاوہ میں ایک چیز اور پتہ نہ چاہوں گا یہاں پہ ہے جو کیلہ ہوتا ہے وہ غضائیت سے بھرپور ہوتا ہے لیکن اس میں پوٹاشم بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے اگر ایک چیز آپ مجھ سے پوچھئے کہ کیلے کتنے کھانے چاہیے یہ سوال بہت ساروں کے ذہن میں ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نہیں بھی ہوگا جو کہتے ہیں پھل ہے جتنا کھا سکتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے دوستو ایک دن میں جو آپ نارمل ہیں جو آپ ایکسرسائز وغیرہ اتنی نہیں کر سکتے ہیں یا تھوڑی سے ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں نارمل پرسن ہیں تو دو سے لے کر پانچ کیلے آپ ایک دن میں کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ اگر آپ کیلے کھائیں گے یعنی آپ سات سے آٹھ کیلے کھائیں گے تو یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کیونکہ جیسا میں نے کہا پوٹاشم کا جو ہے اس میں بہت زیادہ بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے اور یہ اگر جسم میں آپ کی زیادہ پوٹاشم مقدار میں ہو جائیں تو یہ آپ کے گردے فیل تک کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جن کے گردے خراب ہیں ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ جو پوٹاشم ہوتا ہے وہ ریڈیو ایکٹیو ہوتا ہے یعنی وہ تحکاری چھوڑتا ہے اگر آپ پچیس سے تیس کیلے ایک دن میں کھاتے ہیں تو آپ کے اندر نہ صرف پوٹاشم کے مقدار بڑھائیں گے بلکہ ایک ریڈیو ایکٹیو جو ہے پیدا کریں گے اور اس سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور بہت زیادہ اگر آپ کھاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ پچیس سے چالیس کیلے کھانے سے آپ کا موت بھی واقع ہو سکتی ہے تو یاد رکھئے اگر آپ صحت مند اور کیلے سے گزائے لینے چاہتی ہیں تو پانچ کیلوں سے زیادہ مت کھائیں دوستو یہ تھا کیلے کے بارے میں کچھ اوورویو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں یا کیلے کے بارے میں کوئی بھی ریمیڈی بننا چاہتے ہیں یا اس سے کوئی مسئلہ ہے تو کیونکہ کیلہ بہت سارے مسائل کا علاج ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں پتائیں میں آپ کو جواب دوں گا اور یہ یاد رکھئے گا کہ ہم جو بھی ویڈیو بناتے ہیں آپ کی بھلائی کے لیے بناتے ہیں اور آپ تک انفارمیشن پہنچاتے ہیں تو اس لیے یہ ویڈیو شیئر ضرور کیجئے گا اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں کیسے آپ قدرتی اور گھرے لو چیزوں سے ہیلڈی رہ سکتے ہیں اور جو ڈاکٹر ہسپیٹل کے چکرز ہوتے ہیں اس سے بچ سکتے ہیں کیونکہ وہاں نہ صرف دلالت ملتی ہے بلکہ آپ کھچل خوار ہوتے ہیں اور اگر آپ یہ نیچرل طریقے سے اپنا علاج کرتے ہیں تو نہ صرف صحت ملتی ہے بلکہ گزائیت بھی ملتی ہے اور گھر میں خوشہ لی آتی ہے اور کھچل خواری سے بچتے ہیں دوستو کیلہ کھانے سے ہمیں بہت سارے فائدے ملتے ہیں لیکن اس کے فائدے ہمیں تب تک نہیں مل پاتے جب تک اس کا استعمال ہم صحیح وقت پر نہیں کرتے ہمیں اس کا استعمال صحیح وقت پر ہی کرنا چاہیے تاکہ اس کے پورے فائدے مل سکیں کچھ لوگ بندروں کو گھٹ گھٹ کے کیلے کھلاتے ہیں مگر خود اس سے انجان ہوتے ہیں ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ گیس بدحاد میں قبض ہونے پر ڈریکٹ کے پاس جا کر ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں تو اس سے سارے بیماریوں کا علاج آپ کو کیلے کھانے سے مل جائے گا اگر آپ اس کو صحیح طرح استعمال کرتے ہیں دوستو آپ کو اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن یعنی گھنٹی کے بٹن پر ضرور کلک کریں اگر اس ویڈیو کے مطالق آپ کو کچھ مسئلہ ہو یا کچھ سمجھ نہ ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور پتہ ہیں تھانکس فار واشنگ دی ویڈیو